پی اے موڈی کی آج گازیاباد میں ریلی ہے اور موڈی کی ریلی گازیاباد کے قوی نگر کے کملہ نہرو گراؤن میں ہوگی پی اے موڈی صبح ساڑھے گیارہ بجے گازیاباد پہنچیں گے کانگرس پاچیکش راحل گاندی بھی آج گازیاباد میں ریلی کریں گے مراد نگر میں راحل کی ریلی ہے اس کے علاوہ راحل گاندی ہاپور کھرزا اور ہاتھ رس میں بھی ریلی کریں گے سی ایم اکھلیش یادف کی بھی تابڑ تو چناف پرچار جاری ہے آج یوپی کے بجنور مراد آباد اور رامپور میں اکھلیش یادف چناوی ریلیاں کریں گے وہیں اکھلیش یادف کانگرس اور ایس پی امیدواروں کے لیے ووٹ مانگیں گے بی ایس پی ادھیاکش مائیواتی آج شہجاپور اور بدائیو میں ایک چناوی جن سبحہ کو سمبودھت کریں گے مائیواتی بی ایس پی کے امیدواروں کے لیے جنتا سے ووٹ مانگیں گے کینڈر اور یوپی کی سرکال لگاتار مائیواتی کے نشانے پر رہی ہے بی جی پی ادھیاکش امید شاہ آج ہاتھر سرامپور اور باقبت میں چناوی جن سبحہ کو سمبودھت کریں گے وہیں کینڈر کی اپ لبدھیوں کو بھی گنا کر امید شاہ یوپی کی جنتا سے ووٹ مانگیں گے نوڈ بندی کالیدھن کے خلاف کاروائی سمیت کہیں فیصلوں کو بھونانے کی وہ کوشش کریں گے آج یوپی ویدان سبح چناو کے لیے کانگریس اپنا خوشنا پتر جاری کرے گی خوشنا پتر قریب دوپہر گیارہ بجے جاری کیا جائے گا مینیفیسٹو یوپی کانگریس کے پربھاری گلام لبی آزاد اور یوپی کانگریس کے پردیش اتھیکش راج بب پر اس کو جاری کرے گی اس موقعے پر دلی کی پورو مکھے منتری شیلا دکشر جداجستان کے پورو مکھے منتری اشوک گہلوت پورو کیندری منتری سلمان کھرشید سانسن ڈاکٹر سنجے سنگھ پرموت تیواری راجیف شکلا پی ایل پونیا اور نرمل خطری موجود رہیں گے پتر پردیش میں گیارہ فروری کو بتان سبح چناؤ کے لیے پہلے چرن کا مدان ہوگا شارتی پور بھنگ سے چناؤ کرانے کے لیے چناؤ آیوک نے پوری تیاریہ کر لی ہے اس کڑی میں آج مکھے نچہ چناؤ آیوکت نسیم جویدی لکنو جائیں گے اور دو دن کے دورے پر جویدی نے چناؤ آیوکت کس اے کے جوتی اور اوپی راوت ملیوں کے ساتھ موجود رہیں گے پولیس اور پرشاسن کے آلہ دکاریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے چناؤ کو لے کر سرکشہ انتظاموں کی بھی سمکشہ کی جائے گی اس کے ساتھ تیسرے اور شرن کے چناؤ کی تیاریہ کی سمکشہ بھی کی جائے گی راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کے ساتھ بھی بیٹھک ہوگی کانپور کے حسوہ پور گاؤں کے لوگوں نے چناؤ بہشکار کا اعلان کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے گاؤں میں مولبوت سوویدھائیں نہیں آئیں گی تب تک اس علاقے کے لوگ ووٹنگ نہیں کریں گے ووٹنگ کے بہشکار کی سوچنا پر پہنچے تحصیل دار کو لوگوں نے گھیلیا اور جب کنارے پاسکی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر سماجوادی پارٹی کا ویدھائک ہونے کے باوجود یہاں وکاس کاریر کا کام نہیں کیا گیا یو پی کانگرس میں ٹکٹ کو لے کا ٹینشن جاری ہے مرزپور کے چونار سے کانگرس نیتا اور پوروزلہ پنچایت ادھیاکش نے پارٹی کے خلاف بگاوت کر دی ہے رامراج سنگھ نے نردلی چوناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے رامراج سنگھ پٹیل کو چونار ویدھان سبا سیٹ سے ٹکٹ کا پرول دابیدار بتایا جا رہا تھا لیکن ایس پی سے کٹھ بندن کے بعد سیٹ سماجوادی پارٹی کے خاتے میں چلی گئے رامراج پٹیل کا کہنا ہے کہ اب تک اس علاقے میں کوئی ویقاس کا کام نہیں ہویا ویدھائک چھوڑے جانے کے بعد جن پرتیلی دھی جن تاکیو کیے وادوں کو پھول جاتے ہیں اتراغن میں چوناؤی پارا چرم پر ہے کانگریس نے بی جے پی نے چوناؤ جیتنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھوگتی ہے آج کانگریس کی پوروکیندری منتری کاملنات دہرادون پہنچیں گے کانگریس نیتر رنڈیپ سورجوارہ بھی کاملنات کے ساتھ کانگریس امیدواروں کا پرچار کریں گے کاملنات اور سورجوارہ کے علاوہ اور بھی کئی کانگریسی دکش نیتاؤں کے آج دہرادون آنے کی خبر ہے اتراغن میں دس فروری کو پی اے موڈی حریدوار میں جن سبھا کریں گے بی جے پی کے دیگج نیتا بلراج پیس پاسی نے پریس کانفرنس کر کے پی اے موڈی کی ریلیوں کی جانکاری دی پاسی نے دعویٰ کیا کہ اب کی بار اتراغن میں بی جے پی کی سرکار بننے جا رہی ہے اتراغن کے حلدوانی سیٹ سے ایس پی کے کانڈیڈیٹر سویب احمد نے کانگریس امیدوار پر سنگین آروپ لگائے چویب کا آروپ ہے کہ کانگریس پرتیاشی اپنے سمرتھوں کے ساتھ مل کر ایس پی کے کاریکرتاؤں کو لگاتا دھمکیا دے رہے ہیں اور آروپ یہ بھی لگا رہے ہیں کہ پورس کانگریس کانڈیڈیٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اتراغن میں چناؤں کی تیاریوں کے مددے نظر کل چناؤ آئیو کے ساتھ راجے کی مکھے نرواشن ادھیکاری رادہ تاروڑی اور مکھے سچیب ایس رادہ سوامی بھی ویڈیو کانفرنس کریں گے جس میں چناؤ آئیو کو راجے کے چناؤں کی تیاریوں کے بارے میں جانکاری دی جائے گی ہردہ کے باہو بلی افتار کی زبردست چرچہ کے بعد حریش راوت نئے افتار میں نظر آ رہے ہیں اس بار انہیں اکشے کمار کی سپر اٹ فلم راوڑی راٹھ اور کی ترچ پر راوڑی راوت دکھایا گیا ہے حالانکہ کانگریس اس وائرل ویڈیو سے بھی اپنا ناتا ہونی سے انکار کر رہی ہے چناؤں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس سے پہلے کس طرح سے حریش راوت کو باہو بلی دکھایا گیا تھا موسیقی 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 آروپی کے پاس سے پانسو کے تی سو اسی نکلی نوٹ برامت کے ناریندر چھاپے گئے نکلی نوٹوں کو دوسرے چلے میں بھیجتا تھا ناریندر کی گرفتاری کے بعد پولیس اس کے گینگ اور دوسرے آروپی کی تلاش میں جڑ گئی ہے ناریندر کے ٹھکانے سے پولیس نے دیر سو سے زیادہ نکلی مہرے بھی برامت کی گجرات میں پولیس نے نکلی نوٹ کے ساتھ دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے یہ گرفتاری بوٹاب علاقے میں ہوئی ہے گرفتار لوگوں میں سے ایک سادھو بھی شامل ہے پولیس نے اس کے پاس سے دو ہزار کے چھبیس نکلی نوٹ برامت کیا پولیس کے تیم آبے نکلی نوٹوں کے بارے میں جانچ کر رہی ہے یوپی کے رامپور میں ایس پی اور بی ایس پی کاریکرتہ آپس میں بھڑ گئے دونوں پارٹیوں کے کاریکرتہوں کے بیچ جھڑپ میں کئی لوگ غائل بھی ہوئے ہیں ایک ہٹنا سوار ٹانڈا ویدھان سوہ شیطر کی ہے جہاں ایس پی پرتیاشی عبداللہ آزم خان کے سمرتگوں کی بی ایس پی پتریاشی نواب کازم علی خان کے سمرتگوں سے بھڑند ہو گئے نوڑا میں سیتی سرب کی تھگی کے ماملے میں ابھیناب مطل اور ان کے دو ساتھیوں کو ایس ایٹی ریمان پر لے گی ایس ایٹی کی نیک کوٹ میں ریمان کے لیے ارجی تھی اور آج ریمان پر بحث ہوگی ایس ٹی ایف کو اب تک کمپنی کے خلاف آٹھ ہزار شکایتیں ای میل پر مل چکی ہیں نوڑا لائک گھوٹ آلے میں بولیوڈ ابھی نیتری سانی لیونی اور یو پی ایس ٹی ایف پوچھٹاچ کر رکھی ہے سانی لیونی اور امیشہ پٹیل انوبوہ مطل کی جنم دن پر ان کی پارٹی میں شامل ہوئی تھی یہ پارٹی پشلے سال 29 نومبر کو گریٹر نوڑا کے ایک ہوتل میں ہوئی تھی پولیس نے اس ہوتل کے سٹاف سے بھی پوچھتاچ کی ہے یو پی ایس ٹی ایف کے ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ منی سرکولیشن سکیم 1978 کے ایکٹ کے تہت اس سکیم کا پرموشن کرنا گیر کانونی ہے گھوٹ آلے کا کھلا ساہونی کے بعد انوبوہ مطل کا سنی لیونی اور امیشہ پٹیل کے ساتھ فوٹو بھی سامنے آ چکا کاناتک ہائی کورٹ نے یونائیٹڈ بیریویز لیمیٹیڈ کو بند کرنے کے آدیش دیئے ہیں ویجی مالیا کی کینگ فیشر ایرلائنز پر کارز کی ریکابری سے چھوڑے ایک کیش کی سنوائی کے دوران کورٹ نے یہ آدیش دیا یو پی کے ماؤں میں نابالک بچوں پر پولس نے شانتی بھنگ کرنے کا کیس درش کیا ہے پولس نے چناؤ میں شانتی بھنگ کرنے کے عاروپ میں 107 اور 113 کے تحت یہ کاروائی کرتے ہوئے گاؤں کے کئی لوگوں پر کیس درش کیا حیرانے کی بات تو یہ ہے کہ ان میں 35 نابالک بچے شامل ہیں حالانکہ بچوں کی پریجنوں نے سیٹی میجیسٹریٹ سے جمانت کی گوہار لگائی ہے وہی اس ماملے میں پولس کے آلہ ادھیکاری کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے مدی پردیش میں اپنی گل فرنڈ اور ماتا پتا کی ہتیا کی کیس میں گرفتار اودھے انتاز کے ماملے میں ایک اور کھلاسہ ہوا ہے جانچ میں کھلاسہ ہوا ہے کہ ماتا پتا کے کتل کے بعد اودھیان نے اپنی پاریوارک سمپتھی بیشنے کے لیے اپنی ماں کا نقلی ڈیتھ سرٹیفیکٹ بنوایا اودھیان نے اپنی ماں کا فرضی ڈیتھ سرٹیفیکٹ مدی پردیش کے اٹارسی سے بنوایا تھا اودھیان نے ایک نرس کی مدد دی تھی اودھیان کی ماں اندرانی داس کا ڈیتھ سرٹیفیکٹ اٹارسی نگر پالکہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا آٹھ فروری دوہزار تیرہ کو جاری ہوئے اس ڈیتھ سرٹیفیکٹ میں اٹارسی کے سرکاری اسپتال میں تینات نرس ہیلینی داس کا نام سوچنا کرتا کے روپ میں ڈالا گیا ہے ڈلی میں نوبل پروسکار ویجیتا کیلاش تتیارتی کی گھر پر چوری ہوئی ہے دوسرے سامان کے ساتھ چوروں نے نوبل پروسکار کی ریپلکہ بھی چوری کی چوری کی یہ واردات کیلاش ستیارتی کی کالکہ جی کے علاقے میں بنے ان کے اراؤلی اپارٹمنٹ میں ہوئی ہے گھر میں مہنگے سامان کے ساتھ ہی نوبل پروسکار کا ریپلکہ بھی گائب ہو گیا نوبل پروسکار ملنے کے بعد کیلاش نے اوریجنل پروسکار راشترپتی بھون میں جمع کرا دیا تھا پولس نے فورنسک ایکسپرٹس کے ساتھ ماملے کی جانت شروع کر دی ہے گھر کے اسپاس CCTV کیمرے لگے ہیں اور وہاں سیکیورٹی گارڈ بھی تینات ہوتا ہے پولس CCTV فورتش کے ادھر یہ چوروں کی تلاس کر رہی ہے مدبردیش کے گولیر میں ائر فورس کے جوان پر ایک پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ ریپ کا آروپ لگا ہے آروپی پر پڑوسی کی بیٹی کا اشتریل ویڈیو بنانے کا بھی اور اسے بلاک میل کرنے کا بھی آروپ لگا ہے یہ واردات سال 2015 کی ہے پیڑک پکش نے پہلے اس کی شکایت ائر فورس پرشاوسن سے کی ائر فورس نے جانج کمیٹی آروپی پر کاروائی کیے بغیر ہی اس کا ٹرانسفر کر دیا پیڑک پکش نے اس کے بعد مہراج پورا تھانے میں کیس درش کر آیا پولس ماملے کی جانج کر رہی آج آر بی آئے مونیٹری پولیسی کی سمکشہ کرے گا زیادہ در بانکس اور مارکٹ ایکسپرٹس کو امید ہے کہ آر بی آئے چوتھائی پرسنٹ کے راہت کو ضرور دے گا ویتمنتری آرنچیٹلی بھی کہہ چکے ہیں کہ بیاج دروں میں کٹوٹی کے لیے جو بھی ماحول چاہیے اس کے لیے آدھا کام بجٹ میں کٹ دیا گیا ہے آر بی آئے گورنر ارجید پٹیل کے پاس کٹوٹی کا سب سے سنہیرا موقع ہے کیونکہ مہنگائی پوری طرح سے کابو میں ہے بجٹ میں سرکار نے بھی پورا دھیان گروت پر فوکس کیا فزیکل کنسولیڈیشن کو لے کر سرکار آگے بڑھ رہی ہے ویتیا گھاٹے کا لکش بھی بہت مشکل نہیں دیکھ رہا HSBC اور ایک انتراشتری سنستہ سے ملی جانکاری کے آدھار پر سرکار نے ویدیشوں میں سولہ ہزار دو سو کروڑ روپے کی اگھوشت آئے پکڑی ہے اس بات کی جانکاری کل سرکار نے سنست میں دی سرکار نے HSBC کے ویدیشی خاتوں میں چھپائی کئی قریب آٹھ ہزار دو سو کروڑ روپے کی اگھوشت آئے کو پکڑا ہے انٹرنیشنل کانسورٹیم آف انویسٹیگیشن جنرلسٹ یعنی آئی سی آئی جے کے کھولاسے کے بعد آٹھ ہزار کروڑ روپے کی اگھوشت آئے پکڑی گئی ہے ویتمنترے ارون جیٹلی نے یہ جانکاری راجت سبھا میں ایک لکھت پرشن کے اتر میں دی جیٹلی نے کہا کہ بھارتیوں کے ویدیشوں میں کتنے بلاک منی ہے اور اس بات کی کوئی آدھکارک جانکاری نہیں کرمچاریوں کی سیلری سیدھے بینک خاتے میں جمع کرنا یا چیک کے ذریعے دینے میں سمبھتد بلو میں لوگ سبھا میں منظوری دی جا سکتی ہے اب فیکٹری مالکوں کو یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے کرمچاریوں اور مجدوروں کو چیک یا پھر ان کے بینک خاتے میں سیلری ٹرانسفر کرائیں اس قانون میں کیش کے ذریعے بھی سیلری دینے کا پرابتھان رکھا گیا ہے لیکن اس کے لیے کامپریوں کو کرمچاریوں سے لکھت مینومتی لینی ہوگی اس پرابتھان کو لاکو کرنے کے لیے سرکار نے 28 دسمبر 2016 کو اتھیا دیش بھی جاری کیا تھا نوربندی ختم ہونے کے ساتھ ہی دیجٹل پیمنٹ ٹرانزیکشن میں بھی گراؤٹ آگئی ہے RBI کے آنکھڑوں کے مطابق دسمبر 2016 کے مقابلے جنوری 2017 میں ڈیجٹل پیمنٹ ٹرانزیکشن 10 دسمبر 2% کم گوا ہے وہیں روپے کی بات کریں تو لین دین 105.4 لاکھ کروڑ سے گر کر 98 لاکھ کروڑ رہ گیا ہے اس میں ڈیبیٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ آن لائن فنڈ ٹرانسفر ڈیجٹل والٹ موبائل وانکنگ اور ٹرانزیکشن شامل ہیں RBI کے آنکھڑوں کو مطابق جنوری میں پی او ایس مشینوں سے ڈیبیٹ اور کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن 18.6% اور موبائل بانکنگ ٹرانزیکشن 7.6% تک گریہ